بسم اللہ الرحمن الرحیم مائنڈ پروگرامنگ کے کچھ سیریز کریں گے یہ ہمارا لیکچر رمبر ٹونٹی سیون ہے کورس کا اور اس میں ہم کریں گے مائنڈ پروگرامنگ فار موٹیویشن ان لائف ہم تمام لوگوں کو ایک کامن مسئلہ درپیش ہوتا ہے جسے ہم کہلی سستی کہتے ہیں پروکیسٹینیشن کہتے ہیں کہ کاموں کو ڈیلے کرنا کاموں کو نہ کرنا وقت کو ضائع کرنا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پروگرامنگ کریں گے کہ ہم اپنی لائف کو موٹیویٹڈ کریں انرجیٹک فیل کریں اور کانسٹرکٹیو کام ہم کریں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے مائنڈ پروگرامنگ کا نمبر ون سٹیپ ایلفہ سٹیٹ آف مائنڈ اچیف کی جاتی ہے نمبر ٹو اپنے آپ کو مخاطب کر کر کچھ خاص کمانڈ یا سجیشنز اپنے آپ کو دی جاتی ہیں سٹیپ نمبر تھری ان سجیشنز یا کمانڈ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس پروسس کی ایک سکیم بنائی جاتی ہے کہ اس کو ہم نے کتنے عرصے تک یوز کرنا ہے تو جب ایلفہ سٹیٹ آف مائنڈ اچیف کر کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کچھ سجیشنز کمانڈز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے سب کانشنس مائنڈ پروگرام ہو جاتا ہے اس کو ہپنوسز یا سیلف ہپنوسز کہتے ہیں ہم اس ہپنوسز یا سیلف ہپنوسز کے سہارا لے کر بہت سی چیزیں اپنے مائنڈ میں پروگرام کریں گے جس سے ہمارا مائنڈ امپروف ہوگا یاد رہے کہ مائنڈ کیا ہے ہمارا نفس ہے نفس کی پروگرامنگ کرنی ہے مائنڈ کی ڈیویلپنڈ کرنی ہے ہم نے جس سے جو صوفیزم کا بیسک جو ہے خاصہ ہے ایلفا سیٹ اف مائنڈ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے اس پر اکسائزز ہم کر چکے رہے ہیں دن میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں قدرتی طور پر ایلفا سیٹ اف مائنڈ حاصل ہوتی ہے جیسا کہ رات سونے سے پہلے جب ہم اپنی دن بھر کی مصروف ایکٹیوٹیز ختم کر کے نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہمارے کانشیس مائنڈ کی ایکٹیوٹیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں کم ہو رہی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہم سب کانشیس مائنڈ کی سٹیٹ سے گزرتے ہوئے نیند میں چلے جاتے ہیں تو رات سونے سے پہلے جو قدرتی طور پر ایلفا سیٹ اف مائنڈ حاصل ہوتی ہے یہ ایک بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے اس میں پوزٹیف سوچیں تو زندگی پوزٹیف ہوتی ہے اس میں نیگٹیف سوچیں تو زندگی میں دپریشن آ جاتا ہے اس کے علاوہ صبح اٹھنے کے بعد جب ہم صبح بیدار تو ہو جاتے ہیں لیکن لائف کے کاموں میں پراپرلی انوالو نہیں ہوئے ہمارا ذہن ہلکی سی ایک ٹھنڈک سی یا ایک سکوت والی کیفیت میں ہوتا ہے وہ بڑی انجوائبل کیفیت بھی ہوتی ہے اس میں ہم کئی چیزیں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں اپنی سوچ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی الفر سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ دن میں جب ہم کبھی اپنے خیالوں میں کھوئے ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں خیالی پلاو بنا رہے ہیں کسی کی بارے میں سوچ رہے ہیں کچھ کام کے دوران ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یا کیلولا کر رہے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں اور یہ جو قدرتی طور پر تین ٹائم میں یا دیز میں یا دن میں ڈیفرنٹ ٹائم میں ہمیں الفر سٹیٹ آف مائنڈ حاصل ہوتی ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ فیز ہوتا ہے اس میں ہم جو بھی سوچتے ہیں جو بھی گفتگو کرتے ہیں اپنے آپ سے جو پلاننگ کرتے ہیں رادے کرتے ہیں ان ایکٹیف سوچتے ہیں جو بھی سوچیں وہ ہماری زندگی پر گہرہ اثر رکھتا ہے ہم اسی طرح ان قدرتی ٹائم کا بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ایلفہ سٹیٹ انٹینشلی ایچیو کر کے بھی ہم اپنے ذہن میں پروگرامنگ کریں گے سب سے پہلے پروگرامنگ ہمیں کرنی ہے موٹیویشن لائف میں لانے کے لیے انرجیٹک ہونے کے لیے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کلیکشن آف ورڈز ہوتی ہے کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں جس کو ہم سکرپٹ کہتے ہیں یہ سکرپٹ جو ہے میں آپ کو یہ اس کا مفہوم جو ہے میں آپ کو بول کے بتاتا ہوں کہ یہ کس چیز پر مبنی ہوگا یہ کانٹینٹ یا سکرپٹ جو ہے جو ہم نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے ریپیٹ کر کے کہنا ہے تو یہ پروگرامنگ ہوگی یہ سکرپٹ اس طرح سے ہوگا سستی اور کہلی میری زندگی کی ایک بہت بڑی خامی تھی میں نے اب سے ارادہ کیا ہے کہ میں انرجی سے بھرپور موٹیویٹڈ زندگی گزاروں گا اب سے میرا جسم توانا رہے گا میرا انرجی لیول برقرار رہے گا میرا ذہن فریش اور موٹیویٹڈ رہے گا میرا مصبت اور کانسٹرکٹیف کام کرنے کو دل کرے گا اور وقت ضائع کرنے سے مجھے کوفت اور بھیجینی ہوگی اگر کبھی میری طبیعت میں سستی کاہلی واپس آنے لگے گی تو میرا ذہن مجھے فوراً یاد کروا دے گا اور میں پھر سیکٹیف ہو جاؤں گا یہ سکرپٹ ہے الفاظ ورڈز بلکل ایک جیسے ہونا ضروری نہیں ہے آپ نے اس کا تھیم سمجھ لینا ہے سب سے پہلے آپ کو آپ نے بتایا کہ جی میری زندگی کی یہ خامی تھی میں نے اس کو کور کرنا ہے پھر آپ نے آگے سے دو تین فکریں وہ بولنے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اب سے میری زندگی ایسی گزرے گی موٹیویٹڈ گزرے گی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی گلتی سے میرا رجحان پہلے کی طرح جائے گا تو میرا زہن مجھے یاد کرا دے گا اور میں اپنی پرانی عادت پہ نہیں جاؤں گا اور پھر سے ایکٹیو ہو جاؤں گا یہ الفاظ آپ نے سمجھ لینے ہے اس کا تھیم سمجھ لینا ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے آپ نے الفہ سٹیٹر مائنڈ ایچیف کرنی ہے جسم زہن ریلیکس کرنا ہے زہن کو خیالات سے خالی کرنا ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کے آنکھیں بن کر کے سوچ کے اندر اپنے آپ کو یہ الفاظ دہرانے ہیں کم از کم دس دفعہ توجہ اپنے آپ کو مخاطب کرنے پر ہونی چاہیے اور جو الفاظ بول رہے ہیں وہ آپ کا دل سے ارادہ بھی آپ نے ساتھ کرنا ہے کہ یہ واقعی آپ کا ارادہ ہے کہ اب سے آپ ایسے کریں گے تو جب آپ دس دفعہ ریپیٹیشن کریں گے تو یہ چیز آپ کے اندر پروگرام ہو جائے گی اور یہ جو پورا کام ہے یہ پروگرامنگ والا یہ آپ نے دن میں دو سے تین دفعہ کرنا ہے دن میں کوئی سے جب آپ ایزی ہوں ریلیکس ہوں تھوڑی در کے لیے آپ کو وقتی سہولت ملے اپنے کاموں مصروفیات سے اپنے ٹیک لگائیں جہاں بیٹھیں ہیں ٹیک لگائیں ایزی ہوں اور یہ الفاظ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں ہونٹنے ہلانے بولنا نہیں ہے سوچ میں درست دفعہ اپنے آپ کو کہہ دینا آپ نے پھر دن کے کسی اور حصے میں ٹائم ملے پھر اس طرح کر دیں اور رات سونے سے پہلے خاص طور پر سونے سے پہلے جب آپ اپنا موبائل وغیرہ سائلنٹ کر دیں لائٹس آف کر دیں سونے کی طرف جانے لگیں تو اسی طرح اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنی سوچ کو ہلکا رکھ کے آہستہ آہستہ اپنی سوچ کو ہلکا کرتے جانا ہے سونے کی طرف جاتے رہنا ہے اور یہ الفاظ بولتے بولتے آہستہ آہستہ آپ نے سوچانا ہے جو آپ رات کو کریں گے اس میں اپنے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ذہن ایکٹیو نہ ہو بہت جوش سے اپنے آپ کو نہیں بولنا اپنے ورنہ آپ کا ذہن ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ کی نیند اٹھ جائے گی پروگرامنگ تو بہت اچھی ہو جائے گی لیکن آپ کی نیند اٹھ جائے گی تو آپ نے رات کو جو کرنا ہے اپنی سوچ کو ہلکا کرتے چلے جانا ہے اور ہلکا کرتے کرتے اپنے نیند میں چلے جانا ہے اس طرح سے پروگرامنگ ہوگی یہ ہم پروگرامنگ جو سیریز ہم نے شروع کی ہے یہ بھی میڈیٹیشن کی طرح سکس ڈیرز تک آپ نے کرنی ہے سکس ڈیرز میں آپ تین دفعہ پروگرامنگ کریں گے تو یہ ایٹین دفعہ پروگرامنگ ہوگی سکس ڈیرز کے بعد ہم کوئی نئی پروگرامنگ سیکھیں گے انشاءاللہ اس پروگرامنگ سے ہم اپنی لائف بھی امپروف کریں گے اپنا نفس اپنی مائنڈ پرسنیلٹی بھی امپروف کریں گے اور سپیرچویلٹی کو اور سپیرچول پاورز کو جلدی حاصل کرنے کے لیے بھی ہم پروگرامنگ کریں گے تقویٰ کے حصول کے لیے بھی ہم مائنڈ کی پروگرامنگ کریں گے انشاءاللہ تینکیو ویرے مچ السلام علیکم ورحمت اللہ